یونان میں علمناک کشتی حادثے میں جانبہ حق پاکستانیوں کی تعداد 298 ہو گئی ہے صرف 12 بچ سکے ہیں یونانی حکومت نے ریسکی آپریشن بند کر کے تمام لاپتہ افراد کو مردہ قرار دے دیا ایف آئی اے نے ایکشن لیتے ہوئے مرکزی ملزم سمیت انسانی سماغلنگ میں ملوث 10 ایجنٹس کو گرفتار کر لیا وزیراعظم شہباز شریف نے یونان کشتی حادثے کو ایک بڑا سانحہ بھی قرار دے دیا ہے روشن مستقبل کا خواب سمندر میں ڈوب گیا اپنوں کو اچھی زندگی دینے کی جستجو میں سمندر سے لڑ کر سمندر پار جانے والوں سے زندگی نے وفا نہ کی اچھے مستقبل کی تلاش میں یونان میں موت کا نوالہ بننے والوں میں 298 پاکستانی بھی شامل حقائق سے پردہ اٹھانے اور زندگیوں کی مزید سختیاں جیلنے کے لیے 12 پاکستانی چشمدید بچ گئے کشتی میں سوار پاکستانیوں کا گجرانوالا گجرات اور شیخ پورا سے تاہم سب سے زیادہ تعداد 135 کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے جہاز پچھلے کئی دن سے سمندر کے اندر خراب تھا جہاز کو ٹیک کرنے کی بجائے چھوٹی کشتی سے کھینچا گیا جس سے وہ الٹ گیا یونانی حکومت کی طرف سے ریسکیو آپریشن چار روز تک جاری رہا جس میں کسی بھی تارکین وطن کو آخری دو دنوں میں ریسکیو نہیں کیا جا سکا یونانی حکومت کی طرف سے ریسکیو آپریشن چار روز تک جاری رہا جس میں کسی بھی تارکین وطن کو آخری دو دنوں میں ریسکیو نہیں کیا جا سکا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کشتی حادثے میں بچنے والے بار آفراد کی شناکت ہو گئی لاشوں کی شناکت کے لیے والدین اور بچوں کے ڈی این اے میچ کیے جائیں گے پاکستانی مشن 18 لاشوں کی شناکت کے لیے یونانی حکام سے رابطے میں ہے لیبیا کشتی حادثہ میں پاکستانی شہریوں کی اندوہناک موت کے بعد پاکستان میں مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے کوٹلی اور کھوئی رٹا سے سانی سمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان شہریوں کو غیر قانونی بیرونے ملک بجواتے تھے کوٹلی میں مرکزی ملزم ساجد بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہے